اسلام علیکم اوڈو انفرمیشن میں خوش آمدید مزد سامین کرام کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اس پورٹل کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والی ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سوال نمبر ایک وہ کون سا ملک ہے جہاں چڑیا نہیں پائی جاتی اس کے اوپشنز ہیں جاپان چائنہ امریکہ اور لندن اور اس کا صحیح جواب ہے چین یعنی کہ چائنہ اب چلتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو کی طرف کوئیشن نمبر ٹو ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اس کے اوپشنز ہیں چمگادر کبوتر توتا چڑیا اور اس کا صحیح جواب ہے چمگادر وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی بھی دریا نہیں ہے اس کے اوپشنز ہیں کینیا کویت اٹلی فرانس اس کا صحیح جواب ہے کویت اس روشنی کا نام بتائیں جو ایک شہد کی مکھی تو دیکھ سکتی ہے مگر انسان نہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی روشنی ہے تو اس کا جواب ہے الٹرا وائلٹ روشنی نیکسٹ کوئیشن ہے کیٹو کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کا جواب ہے ماؤنٹ گورڈوین ایسٹرن وہ جھیل کس ملک میں ہے جس کی سطح کا پانی شربت کی طرح میٹھا ہے مگر سطح کے تین فٹ نیچے کا پانی کڑوا ہے اس کا جواب جانتے ہیں جرمنی میں وہ جھیل ہے جس کا پانی اوپر سے میٹھا اور نیچے سے کڑوا ہے نیکسٹ کوئیشن ہے وہ کون سا جانور ہے جس سے شیر بھی ڈرتا ہے ویری انٹرسٹنگ کوئیشن اور اس کا آنسر ہے سیمیا وہ کون سا جانور ہے جو مختلف رنگوں میں فرق نہیں کر سکتا اس کا جواب ہے گد اور بندر اس مکڑی کا نام بتائیں جو تیس سال تک زندہ رہ سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی مکڑی ہے جس کی عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا جواب ہے ٹرنٹولا نامی مکڑی نیکسٹ کوئیشن ہے جی انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے اور اس کا جواب ہے مکڑی ڈولفن اور چمنیزی بندر بندر کے کتنے دماغ ہوتے ہیں بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے جی چین کی سرحدیں کتنے ملکوں سے ملتی ہیں اور اس سوال کا جواب ہے اکتیس ملکوں کے ساتھ اس پرندے کا نام بتائیں جو الٹا پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے ویری انٹرسٹنگ کوئیشن ہے ویسے تو پرندے آگے کی طرف ہی اڑتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا پرندہ ہے جو پیچھے کی جانب بھی پرواز کر سکتا ہے اور اس سوال کا جواب ہے ہیمنگ بارٹ شیر کے بچوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ویری سیمپل قویشن کب مور کی مرخوب غزہ کیا ہے پسندتہ غزہ مور کی سامب ہے نیکسٹ قویشن ہے جن پرندوں کے نام بتائیں جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے فاختہ اور کبوتر دنیا میں حشرات کی کتنی اقسام ہیں اس کا جواب ہے سات لاکھ دنیا میں سب سے چھوٹے پرندے کا نام بتائیں اس کا جواب ہے جی ہمنگ برڈ ہمنگ برڈ ہی وہ پرندہ ہے جو دونوں سمتوں میں پرواز کر سکتا ہے یعنی کہ آگے بھی اڑ سکتا ہے اور الٹا بھی اڑ سکتا ہے اور یہی دنیا میں پایا جانے والا سب سے چھوٹا پرندہ بھی ہے نیکسٹ قویشن ہے اس مندر کا نام بتائیں جس کی سامت ایک گلہری کے برابر ہوتی ہے اس کا جواب ہے میرموسیٹ اگلا سوال ہے جی دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے جواب لال بیگ ہر گھر میں پائے جانے والا کیڑا پالتو جانور میں سب سے ذہین جانور کون سا ہے کتا اور گھوڑا جن کی وفاداری بھی بہت مشہور ہے نیکسٹ قویشن اس کیڑے کا نام بتائیں جس کے داند اس کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کیڑا ہے کیکڑا شہد کی مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں اس سوال کا جواب ہے آٹھ کون سا پرندہ ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے شکرا نیکسٹ قویشن اس جانور کا نام بتائیں جس کی تین آنکھیں ہیں کنگ کریپ دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے دنیا کا پہلا عجوبہ احرام مصر ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑ سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا ہمینگ بارڈ وہ کون سا ملک ہے جو سال میں دو برتبہ آزادی کی سالگیرہ مناتا ہے ویری انٹرسٹنگ قویشن اور اس کا جواب ہے پاناما پاناما پہلی مرتبہ تین نومبر اور دوسری بار اٹھائیس نومبر کو اپنی آزادی کی سالگیرہ مناتا ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں پولیس نہیں ہوتی ویری انٹرسٹنگ قویشن اور وہ ملک چین ہے عوامی جمہوریہ چین وہ کون سا ملک ہے جہاں چاول کی فصل ہونے پر شادی اور کٹائی پر طلاق دی جاتی ہے بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کا جواب ہے انڈونیشیا انڈونیشیا کے بہت سارے جزیروں میں ایسی فصلی شادیاں ہوتی ہیں دنیا میں وہ کون سا شہر ہے جو زیر زمین آباد ہے اس کا جواب ہے تیونس کا شہر مطماتا وہ کون سا قبیلہ ہے جہاں دھولے کو ایک وقت میں دو اوٹوں سے شادی کرنا ضروری ہے بہت عجیب سوال ہے اور اس کا جواب ہے جنوبی افریقہ جی ہاں جنوبی افریقہ میں میر رومانی ایک قبیلہ ہے جہاں دھولے کو دھلھن اور اس کی بہن سے ایک وقت میں شادی کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کون سا دریا ہے جس میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے اس کا جواب ہے رائو فاغری یہ کولمبیا میں ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے کتے کو ایک ریاست کا وزیرعالہ مقرر کر دیا تھا ناروے کے بادشاہ السپسن نے سب سے تیز دھولنے والے جانور کا نام بتائیں اس کا جواب ہے چیتا جو اسی میل فی گھنٹا کی رفتار سے دھوڑ سکتا ہے دنیا کے سب سے بڑے اسدہے کہاں پائے جاتے ہیں ملیشیا میں موزد سامین اکرام امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن بہت اچھی لگی ہوگی اور ایسی انفرمیشن آپ کو کسی اور پورٹل پر نہیں ملے گی مزید ایسی انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خوش رہیں خوش رکھیں خدا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ